کی اکنہانی کرائی ہے اور اس کے علاوہ تمام متاثرین کے لیے امداد کا اعلان بھی کیا ہے وزیراعظم اس وقت سہلاب سے متاثرہ علاقوں کے دور پر ہیں آج وہ میران پہنچے ہیں اس سے پہلے وہ کیپی کے دیگر علاقوں کا دورہ کر چکے ہیں اس سے قابل بلوجستان کا بھی دورہ کیا اور تمام وہ لوگ جو سہلاب سے متاثرہ ہیں ان کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کی اکنہانی کرائی ہے وزیراعظم نے وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت میران میں موجود ہے اس سے قابل وہ ٹانگ پی گئے انہوں نے متاثرین سے ملاقات کی ہے ان کی ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے بحالی کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس کھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیاروں کو ہم وطنوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم نے سلاب متاثرین سے ملاقات کی ان سے گلے ملے ان کو اس کے علاوہ انہوں نے ہر ممکن مدد کی ایک اندہانی بھی کرائی ہے پراہراس مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیراعظم بزرگوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں وہاں کے امائدین وہ لوگ جو متاثر ہیں ان سے بھی وزیراعظم ملاقات کر رہے ہیں اور ان کو یقین دلایا ہے کہ حکومت ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی ہر ممکن مدد کرے گی اس کے علاوہ مابض کا اعلان بھی کیا گیا ان تمام لوگوں کے لیے جن کے گھر بار سلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں کے پی سے قبل وہ ٹانگ بھی گئے تھے اور میران سے قبل وہ ٹانگ بھی گئے تھے اور اس کے علاوہ بلوچستان کا بھی انہوں نے دورہ کیا تھا اور اس وقت یہ میران کے مناظر ہیں جہاں پر مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں اور وہاں پر موجود بزرگ شہریوں نے اپنے مسائل بتایا ہے وزیراعظم کو اس وقت وزیراعظم ملاقات کر رہے ہیں آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں میران کے مناظر ہیں وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف آج وہاں پر پہنچے نہ صرف ملاقات کی خیطاب کیا ان سے اور مکمل یقین دہانی کرائی کہ وفاقی حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے کچھ اعلانات بھی کیے ہیں اور اس سے متعلق آپ کو بتائیں کہ جو مکمل منہدم ہونے والے مکانات ہیں ان سے متعلق انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ روپے کا معافظہ دیا جائے گا اور جو جانبہک ہیں ان کے لوحکین کو دس لاکھ وفاقی حکومت اور آٹھ لاکھ روپے صوبائی حکومت دے گی وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف صاحب نے کہا کہ جو فصلوں کا نقصان ہے اس کا تخمینہ بھی صوبائی حکومت لگائے گی اور انہوں نے کہا کہ بارشوں کی وجہ سے اور سخت موسم کی وجہ سے یہاں پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی تین روز سے وہ کوشش کر رہے تھے چاہتے تھے خواہش تھی ان کی یہاں پر پہنچیں لیکن تاخیر ہوئی تو بارش کی وجہ سے جب وہاں پر پہنچے تو بچوں میں گھل مل سے گئے جو وہاں پر لوگ موجود تھے جو ان کی فصلیں بھی تباہ ہوئیں گھر بھی چلا گیا آشیانہ چھن گیا تو وہاں پر ان سے ان کی ملاقات ہوئی ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وفاقی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ کہا گیا کہ جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے ظاہر ہے ایک ایسا نقصان ہے جس سے مطالق تخمینہ لگانا بھی بڑا اہم ہے اور روکائے صوبائی حکومت اس کا تخمینہ لگا رہی ہے جانی نقصان ظاہر ہے اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے ہو نہیں سکتا بھرپائی ہو نہیں سکتی لیکن جو وفاقی حکومت کر سکتی ہے جو صوبائی حکومت کر سکتی ہے اس سے مطالق انہوں نے کہا کہ دس لاکھ روپے وفاقی حکومت اور آٹھ لاکھ روپے صوبائی حکومت جب آکھونے والوں کے لوہیکین کو دے گی ڈی آئی خان کا علاقہ پائی ہے یہ جہاں پر اس وقت وزیراعظم محمد شہواز شریف موجود ہیں اور اسے قبل جب وزیراعظم نے اجلاسی سے دارت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر 48 گھنٹے کے بعد رپورٹ پیش کی جائے کہ متاثرین کی بحالی کے لیے ان کی مدد کے لیے وہ لوگ جو سلاب سے متاثر ہوئے ان کو امداد کس طرح سے فراہم کی جا رہی ہے یہ پیش رفت سے مطالق رپورٹ پیش کی جانی چاہیے ہر 48 گھنٹے کے بعد اور اس وقت دیائی خان کے علاقے پائی میں موجود ہیں مزیراعظم محمد شہواز شریف سلاب متاثرین سے ملاقات کر رہے ہیں ان کی مشکلات کے بارے میں سنا ان کے مسائل سنے اور ان کو ہر ممکن تابون کی حقین دہانی کرائی ہے جیسے شویب ابھی آپ نے بتایا کہ تمام متاثرین کو امداد بھی دی جائے گی معافضہ بھی دیا جائے گا ان کی مشکلات کا ہر ممکن ازالہ کیا جائے گا اور جو نقصانات ہوئے اس کا تخمینہ بھی لگایا جائے گا چالیں جی واپس اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف اگلے مہمان کی طرف نظرین قیام ایام محرم ہیں اگلے محرم ہیں کہ ایسے وقت میں جب کے علاقے میں دکھ ہے اور یہ صرف یہاں آپ کے علاقے میں نہیں بلوجستان میں جہاں جہاں سہلاب آئے ہیں سندھ میں آئے ہیں صوبے میں اور زلوں میں آئے ہیں خود بزات خود بنفس نفیس وزیر آدمہ خود تشریف لے جاتے ہیں اور ان غریبوں کے دکھ کا مداوہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس اعتبار سے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں میں چاہوں گا کہ اگر دیا اور رحمان ذرا آپ کے علاقے کے جو ضروری اس وقت آپ کی ضروریات ہیں اس پر کچھ گفتگو یا بریفنگ پرائیم منشف صاحب کو دے سکیں تو ان کے لیے آپ کی مدد کردے میں آسانی ہو سکے گی بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا اور آپ حضرات سے ملاقات تو ہوئی لیکن ملاقات ایک ایسے موقع پہ ہوئی جبکہ علاقے میں ایک دکھ ہے ایک تکلیف ہے انشاءاللہ بہت جند میں پھر دعوت دوں گا پرائیم منشف صاحب کو تاکہ وہ دیرہ اسپائیل خان آئیں اور ہمارے میگا پروجیکٹس کا اعلان کریں جہاں سے میاں محمد نواز شریف صاحب نے چھوڑا تھا وہی سے ہم اب دوبارہ آغاز کریں یہ چار سال ساڑھے تین سال جو کام معتل رہے ہیں منصوبے منصوبے بند رہے ہیں انشاءاللہ دوبارہ ترقی کا سفر شروع کریں گے مل کر شکر کریں گے شروع کریں گے اور انشاءاللہ ان کا پہلے تو پروگرامی یہی تھا لیکن پیچھ میں اس حراب آگئے تو اس کے وجہ سے شکل بدل گئی ہے ان کے دورے کی تو وہ بھی انشاءاللہ ہم پورا کریں گے اللہ تعالی ہمیں آباد رکھے اور ہمارے اس دکھ کو اللہ تعالی خوشی میں تبدیل فرمائے میں آپ کا شکر گزار ہوں پروہ انشاءاللہ صاحب پر شکر گزار ہوں و آخر دعوانہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان میاں وحمد شہباز شریف صاحب کا اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے دیر اسماعیل خان کے عوام کی طرف سے اور تحصیل پہاڑ پور کے عوام کی طرف سے میں تہہ دل سے ان کا ممنون اور مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے جنرل وزیر اعظم پاکستان صاحب یہ ان کے ہمارے پہاڑ پور تحصیل میں گیارہ یونین کونسلیں ہیں جس میں سے پانچ یونین کونسلیں جس میں یونین کونسل بندکرائی یونین کونسل دھپشو مالی یونین کونسل کیج یونین کونسل بلوٹ اور یونین کونسل کڑی خیسور یہ وہ ہیں جو سہلاب سے متاثر ہوئی ہیں اس میں کچھ مکانات کچھ دہات مختلف ان یونین کونسلوں کے متاثر ہوئے ہیں اور جنرل وزیر اعظم صاحب یہاں کے لوگوں کا تمام تر دار و مدار ان کی فصلوں پر ان کے مویشویوں پر ہے اور وہ فصلیں ان کی تمام تر جو ہے وہ برباد ہو گئی ہیں اس کے بعد وہ اگلے پورے سال کے لئے کیا کریں گے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی یہاں پر سکار پروجیکٹ کے تحت نیشنل ڈرینیج پروگرام یہ ایک وارٹر سپلائی کے جو سہلابی ریلوں کے لئے قدرتی راستے تھے دو ہزار پانچ اور چھے کے بعد اس کو صفائی اس کی بلکل بند ہو گئی ہے جس کی وجہ سے دو ہزار دس گیارہ کا سہلاب نے ان علاقوں میں تباہی مچائی اور آج پھر یہ علاقے سہلاب سے متاثر ہیں اور میں یہاں آپ کی موجودگی میں کم از کم اس چیز کا یہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت نے اس حوالے سے ہمیشہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے تب بھی کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ سے ان لوگوں کی درخواست ہے کہ یہ جو سہلابی راستوں کا جو صفائی کا انتظام ہے یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہیں لے لے اس کے علاوہ یہاں پر جو انفرسٹرکچر جو ہے تباہ ہوا ہے یہ لوگوں یہ دیہاتوں کی روڈس سباہ ہو گئی ہیں اس کے حوالے سے آپ سے درخواست گزار ہیں اور یہ آپ کی موجودگی میں جنرل وزیراعظم صاحب ایک چیز میں اس کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی وجہ سے نہیں لیکن یہاں کی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نے دن رات کم از کم ان سہلاب ضدگان کی مدد کی ہے جس پر میں ان کو خراج دہسین پیٹ کرتا ہوں آپ کو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امیز جمید علم پاکستان جناب مولانا فضل الرحمن صاحب محترم جناب مولانا آسد صاحب وفاقی وزیر محترم جناب ججاور احمان صاحب محترم جناب امیر مقام صاحب صدر پاکستان مسلمین قنون صبح کیپی اور کیپی میہوالی میں ہمارے دوسرے ساتھی اور تحصیل پاہر پر میہا دیرائیس خان کے میرے بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم آج یہاں پہ یونین کاؤنسل بنگورائی میں میں آپ کے پاس بنگورائی میں میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں زومان کے ساتھ آپ کے ساتھ اظہار افسوس کرنے کہ سہرابی اور تفانی بارشوں نے اس پورے علاقے میں تباہی مجا دی اللہ تعالیٰ کا مبارکہ فضل کرم ہے دیرائیس مائل خان میں کوئی نہیں ہوئی مبارکہ فضل کرنے نتیجے میں ادھتالہ کے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے گو کے باقی علاقوں میں میں ابھی ہو کے آئے ہوں ٹاؤنگ سے وہاں پر اموات ہوئی ہیں اور اسی طرح فصلوں کا نقصان پہنچا ہے اسی طریقے سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے اسی طریقے سے جو شہرائے ہیں پھل ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے چاہے وہ کیپی ہے یا بلوشستان ہے یا سندھ ہے پنجاب ہے وہاں پر بہت بے پنا نقصان پہنچا ہے بہرحال چاہے وہ کسی بھی صوبے سے اس کا تعلق ہو ہم سب آپ سب عظیم پاکستانی ہیں اور صوبائی حکومتوں اور وفا کی حکومت کا فرض ہے کہ مسئیبت کی اس گھڑی میں وہ آپ کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر آپ کے ساتھ کڑی ہو اور حد المقدور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ہماری سیاسی ذمہ داری ہے جو میری انزومہ کی اور پورے ملک میں انتظامی اور سیاسی حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں کماح حق کو ہونبانی ہوں گی مجھے خوشی ہے یہاں پر عزیو رحمان صاحب نے کہا کہ یہاں پر لوکل انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا اور صوبائی حکومت سے ان کو گلا ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ بطور وزیراعظم پاکستان میرا یہ فرض ہے یہ بتانا کہ صوبائی حکومتیں ہر جگہ کوشش کر رہی ہیں وزرائلہ کوشش کر رہی ہیں انتظامیاں کوشش کر رہی ہیں لیکن یقیناً ایسی گھڑی میں جب ایسی آفت آ جائے تو کامیاں کمزوریاں ہوتی ہیں مگر اگر ان معاملات کو نمٹانے کے لیے حل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرف آگے جانا چاہیے جس میں حسن سلوک اتفاق اور بامی اتحاد اور بامی مشاورت کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو اور پاکستان کے لاکھوں کروڑ عمام کو اس مسئیبت کی گھڑی سے ان کو نکالیں اس کے لیے آپ کو علم ہے کہ وفاقی حکومت نے باقیدہ دس لاکھ روپے جہاں پر کوئی موت واقعہ ہو گئی ہے اس طفانی بارشوں کے نتیجے میں دس لاکھ روپے آج کے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور وہ کسی ایسے گرانے میں جہاں پر ایک کمانے والا والد اگر چلا گیا تو اس کی تو ان کے خاندان کے افراد کی باقی زندگی اندھیروں میں چلی جاتی ہے اندھیریں چاہ جاتے ہیں کوئی دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ آج میں اور میرے زومان ساتھی وفاق کی حکومت اور یقیناً سبائی حکومت کے بھی ہم آپ کے پاس موجود ہیں اور دس لاکھ روپے کے علاوہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کا بھی معافضہ پچیس ہزار سے بڑھا کر دھائی لاکھ کر دیا جو گھر گر گئے ہیں گھر جو گر گئے ہیں اور میں نے کچھے اور پکے گھروں کی تمیز ختم کر دی اس مرتبہ چاہے وہ کچھا گھر ہے یا وہ پکا گھر ہے اگر وہ گر گیا ہے یعنی نوے فیصد سے زیادہ وہ تباہ ہو گیا ان کا پہلے معافضہ دو لاکھ روپے تھا اس کو بڑھا کے ہم نے پانچ لاکھ روپے کر دیا ہے اور جو جزوی گھر گھرا ہے یعنی مکمل نہیں جزوی ان کا معافضہ پچیس ہزار روپے سے بڑھا کر ہم نے دھائی لاکھ روپے کر دیا ہے اور اسی طریقے سے اور میں نے یہاں پر چیئر بن انڈیر بھی موجود ہیں اور پیڈیر میں جو صوبائی حکومت کے ہیں مجھو نے نے بتایا وہاں پہ ٹانک میں جو پائی جو گاؤں تھا میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر امواد ہوئیں ان کو دس لاکھ روپے جو حکومت پاکستان کا تھا اور تین لاکھ روپے حکومت کے پی پی پھر انہوں نے پانچ لاکھ اور بڑھایا تو آٹھ لاکھ کر دیا میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ وزیراعی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ بھی دس لاکھ روپے کریں کیونکہ اللہ نے بہت وسائل دی ہیں صوبوں کو دوہزار دس کا جو انہیسی انہولات ہیں پاکستان کی اٹھاون فیصد حصہ جو ہے وہ اب صوبوں کو جاتا ہے تو الحمدللہ صوبوں کو پاس بہت وسائل اور میں بہت شکر گزار ہوں وزیراعی علیہ بلوشتان کا وہ بغیر میری کہے انہوں نے اپنے وہاں پر اور ایک سو چوبیس وہاں پر امواد ہوئیں سینکلو لوگ وہاں پر بلوشتان میں زخمی ہوئیں تو سوائی وزیراعی علیہ بزمجو صاحب وہ انہوں نے خود ہی دس دس لاکھ روپے دے رہے ہیں اور جوان دس لاکھ وفاق کی طرف سے بیس لاکھ روپے مجھے امید ہے کہ نہ صرف کے پی میں پنجاب میں بلکہ سیند میں بھی یہی بیس لاکھ روپے ہوگا دس لاکھ پنجاب دس لاکھ سوبے کا دس لاکھ وفاق دس لاکھ سوبے کا ملا کے اسی طرح جو گھر کرے ہیں اب جو فصلے تباہ ہوئی ہیں ان کا سروے کیا جا رہا ہے میں نے درخواست کی ہے تمام بزراء حالہ سے کہ وہ جوانٹ سروے کروائیں یعنی انڈیا میں نیشنل ڈیزاستر منجمنٹ ایجنسی جو وفاق کی ہے اس کے جو سربراہ ہیں وہ پاک فوج کے ایک بہت فرش شناس اور بہت ہمت واجئے اماندار وہ شخص ہیں لفٹ جنرل ڈیزاستر منجمنٹ ایجنسی ہیں ان کے ساتھ مل کر جوانٹ سروے کروائیں اس کے علاوہ میں نے خود شیفہ سلار جنرل باجوا صاحب سے ان سے میں نے گزارش کی کہ مہربانی کر کے افاج پاکستان کی جو کورز ہیں پورے پاکستان میں ان کو ہدایت جاری کریں کہ وہ اس جوانٹ سروے میں برپور مطافن کریں اور انہوں نے کہا کہ قومی فرض ہے میں ذور کروں گا انشاءاللہ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ حق داروں کا حق نہیں مارا جائے 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 سروے اور جو جن کا حق نہیں ہے ان کو جو قوم کا جو ایک ایک پائی ہے وہ صرف حق داروں کو پہنچے چاہے وہ یتیم ہے بیوہ ہے بزرگ میں بھی مل کے آیا ہوں تو یہ جوائنٹ سروے ہوگا انشاءاللہ پر اگلا مرلہ سٹارٹ ہوگا جو فسنوں کے نقصانات ہیں اور مکانوں کے جو گر گئے ہیں جو پل سڑکات وہ جو گری ہیں ان کا بھی سروے کیا جارہ ہے اور چیئرمن این ایچ اے وہ میرے ساتھ ہیں اب سیکرٹری بن گئے ہیں بڑی تعریف سنی ان کی میں بلوشتان میں تو بڑا کام کر رہے ہیں تو ان کو میں نے حضیات جاری کی ہیں کہ سڑکوں کو فل فور جاری کریں اور فل فور پلوں کی تعمیر کریں تو اس طرح انشاءاللہ وفاق سونوں کے ساتھ مل کر اب انشاءاللہ ہم پور اپنا فرض ادا کریں گے اور میں آپ کو یقین دراتا ہوں کہ انسانی حد تک باقی اللہ کے ہاتھ میں انسانی حد تک مولان صاحب بہت اس میں دل سپی رہے ہیں نوجوان ہیں بڑی احمد سے کام کر رہے ہیں مجھے امریکابینہ میں مشہین بھی ہیں امیر مقام تو سب ہم مل کے یہاں پر ہم پیچھے حضرت کے بھائی امپ اے ان کے علاقے سے آئے ہیں ابھی یہاں پر زیادر رحمان ہیں یہ منجاب میں دیپٹی کمیشنر میں رہے ہیں بڑے فرشناس یہ آفیسر رہے ہیں میں نے ان کو ذاتی طور پر دیکھا انہوں نے خوشاب میں بڑی ذمہ داری سے اپنے جوٹی ادا کی تو میرے بھائیوں بھدرگو اور نوجوان ساتھیوں میں کہنے چاہتا ہوں یہ کوئی ایک پی ای ملن یا اتحادی جماعتوں یا جماعت اسلامی یا پی ٹی آئی یا پی بلس پارٹی یا دوسری جماعتوں کا این پی کوئی بھی ہو کسی ایک فرد یا پارٹی کا کام نہیں یہ اجتماعی کام ہے ہمیں اجتماعی حصہ ڈالنا ہوگا اور اسی طریقے سے جس طرح اس سہلاب کے موقعوں پر ہم سب اکٹھے ہیں اور اکٹھے چل رہے ہیں اگر اسی طریقے سے اس ملک کو اگر 75 سال میں ہم نے ترقی اور خوشحالی کا تصویر کشی کی ہوتی جو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے بہت پیچھے تھے اور معاف کیجئے ان کو ہم حکارت سے دیکھتے تھے آج ہم سے آگے نکل گئے کیوں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میند اور امانت اور دیانت کے ساتھ جو قرآن کریم میں جس کا بار بار حکم آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حسنہ ہے وہاں سے ہمیں درس ملتا ہے وہاں سے ہمیں اکام آرک ملتے ہیں وہاں سے ہمیں لیڈ ملتی ہے حضرت قائد آزم جن کی شمانہ روز بہنت اور پاکستان کے راستہ میں جب وہ آئے تو دریا ان کے خون سے سرخ ہو گئے مگر بہتر سال میں آپ کے بھی عباؤ اجداد بڑے شاید حضرت کر آئیں ہوں گے مگر پاکستان کو بہتر سال میں ہم نے کیا دیا یہ ہے وہ لمحہ فکریہ یہ ہے وہ سوال جس کے ہمیں سب کو مجھے سب سے پہلے اور ہم سب کو اپنے گربانوں میں جھانک نہ ہوگا اور سوال کے جواب تلاش کر رہا ہوگا کہ اتنے مسائل کے بعد اتنی اللہ تعالی نے ہمیں مادنی دولت دیا دریا دی ہیں کہ کس طرح درائے سند کو عبور کرتے تھا آج پل بھی ہیں اور باقی جو ساز و سمان بھی موجود ہیں لیکن میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں کہ جو درد اور محنت سے ان پیتر سالوں میں تمام حکومتوں کو چاہے وہ سیاسی حکومتیں ہیں یا مرش اللہ اگر وہ درد دل سے کام لیتی تو پاکستان آج دیکھئے کہ آج ازادی ہے کہ معاشی طور پر ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا داد ملک پاکستان ہے کیا یہ نفی نہیں ہے اس مالک کے احکامات کی اس خدا بزرگ ورطر کی جسے قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں احکامات دی ہیں اور یہ بھی کہ اپنا نماز ادا کرو شور خصوص ہے کہ میں جب بھی نماز کا موقع ملتمن کا حضرت آپ امامت کرائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مغرز ہے روح قرآن کریم کے وہ یہی ہے کہ دکی انسانیت کے لیے ان کا ہاتھ تھاملو دن رات محنت کرو اور دن رات محنت کرو بس اسی کو آج اس آفت کے بائیس کھوڑ امام کرنا چاہتا ہوں کہ پھر خدا کی قسم کوئی مشکل کوئی پہاڑ کوئی سمندر ہمارے راستے میں پر رکاوٹ نہیں رہے گا پھر پاکستان عظیم بنے گا اور قائد آدم کا پاکستان بنے گا میں یہاں پر آج تقریر کرنے نہیں آئے پر دوبارہ آنگا حضرت کی دعوت پر انشاء اللہ تو میں آپ سب کو شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاء اللہ اس آفت کی گھڑی میں اس لمحے میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور جب تک آخری آفت ادا گھرانا اور فرد اپنے گھر میں جا کے سکون سے رات کو نین نہیں سوئے گا اس کا گھر نہیں بس جائے گا تعمیر نہیں ہو جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے شہر پاکستان پاکستان قائد آزم بیٹھیں بیٹھیں